موسیقی ہوں یا اس سے پہلے کی حکومت کی پالیسیز ہیں وہ وفاق ہو چیزن اس سے صورتحال یہ ہے کہ سندھ اور وفاق کی آپس میں ٹھنی ہوئے اگر ہم بہت زیادہ ڈیٹیل میں جائے نہیں اس میں مسئلہ یہاں پر سارا یہ ہے کہ وزیراعظم پاکستان نے جب کراچے کا وزیر بھی کیا اور اس کے بعد انہوں نے دو اہم باتیں کی ایک اہم بات یہ ہے کہ جس سے جو اٹھاروی ترمیم ہے اس پر بھی نظر سانی ہونی چاہیے این ایفٹی ایوارڈ کی جو تقسیم ہے اس پر بھی ایک ایشو بنات سے انجامنٹ کہتی ہے کہ ٹو 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 ٹی نائن ارب جو ہمارا حق ہے وفاق کی جانے سے نہیں دیا جا رہا وفاق کا جو کیس ہے وہ یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر سب کچھ صوبوں کے پاس چلا گیا جیسا کہ اٹھاروی ترمیم میں ہے تو پھر وفاق کے پاس بچ کیا جاتا ہے یہ دو چیزوں کو لے کر تو آپس میں بہت زیادہ مسئلے مسائل گھمبیر ہو رہے ہیں ہمیں اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب شبلی پراہ صاحب جب انفرمیشن منسٹر بنے ہیں اس کے بعد رونے پوری طور پر یہی بات کی تھی کہ اٹھاروی ترمیم پر بھی نظر سانی کی ضرورت ہے اس کو لے کر صوبوں کے اور وفاق کے معاملات اس طرح سے ٹھیک نہیں چل سکتے اس کے علاوہ جست اٹھاروی ترمیم منظور ہوئی تھی دو دس طرح قبل ہم چلے جائیں پہل لہور یورسٹی اور مینجمنٹ سائنسز سیاسیات کے استاد ہیں پروفیسر رسول برش ریل صاحب اس وقت ان کا کہہ رہا تھا کہ یہ دو تین ملکی بڑی جوابتیں پیپلز پارٹی اے ایم پی اور اس کے ساتھ ساتھ تی ایم ایل این جنہوں نے اپنے اپنے مفادات کا تحفظ کیا ہے وہ تحفظ کس طرح سے ہے اس کے ڈیٹیل میں آج کے ہم پروگرام میں بات کریں گے اس کے علاوہ جو جو پینلسٹ ہیں ان سے میں آپ کا تعریف آج اس کی ریپورٹ ایوال میں پیش کی گئی اور جو ہوابازی کے وزیر ہیں انہوں نے یہ کہا کہ میرا یہ وعدہ تھا کہ میں اس کو پیش کروں گا اس پر بھی انظرہ بات کریں گے جو آج کے پروگرام کی پینلسٹ ہیں ان سے آپ کا تعریف کرا رہی تھی ہو باقاعدہ ہم پروگرام کا آغاز کریں گے شاکت بسر صاحب پی ٹی آئی سے ہمیں جوائن کریں گے شاہدہ رحمانی صاحبہ پیپلز پارٹی کے ایم این وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گی اس کی وجہ یہ ہے کہ ریٹائر ایر وائس مارشل راو احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو پلین ٹریچ کی اتدائی ریپورٹ ہمیں ہمارے سامنے آئی ہے اور ہمیں موصول ہوئی ہے وہ چیزیں میں کچھ آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہا یہ گیا کہ ایر ٹرافک کنٹرول اور پائلٹ کی غلطی تھی اور اس میں آپ کو اچھی طرح سے یاد ہوگا کہ آج جو ٹروگ کے میمبرز کے ساتھ 97 پسنجرز تھے جو اس میں شہید ہوئے تھے چار رکھنی یہ تحقیقاتی ٹیم تھی جس نے اپنی فائنڈنگز تھی جس میں فرانسی سے مائرن کی خصوصی ٹیم نے بھی اس میں معابنہ کی تھی جو بلیک بوکس کا دیٹا ہے اس میں کسی ٹیکنیکل فالٹ کا سامنے کوئی شواہد نہ نہیں ملے کہا یہ گیا کہ جو ایر ٹرافک کنٹرول اور پائلٹ کی متواضر غلطیوں کی نشاندی ہوئی ہے جس کی ورس سے یہ حادثہ پیش آیا رپورٹ میں بزابطہ طور پر کہا گیا ہے کہ پہلی لینڈنگ کے بعد جہاز نو ہزار میٹر طویل رندے کے درمیان میں آ کر چکر آیا جس کے بعد پائلٹ تیارے کو دوبارہ لے کر اڑا رپورٹ کے مطابق لینڈنگ کی پہلی کوشش کے بعد پائلٹ کو جہاز نہیں اڑانے چاہیے تھا تاہم دوبارہ ٹیک آف کے بعد جہاز کو سترہ منٹ تک فضا میں اڑایا گیا اور اس کے بعد اس دوران اس کے انجنز پیل ہو گئے تبتیش کاروں نے رپورٹ میں واضح کیا کہ جہاز شروع سے ہی زائد رفتار اور اوچائی سے آ رہا تھا جبکہ لینڈنگ پوزیشن میں آنے پر بھی جہاز کی اوچائی مقررہ بلندی سے زیادہ تھی رپورٹ میں اس بات کی بھی نشاندہی کی گئی ہے کہ قانون کے مطابق حادثے کے بعد ائر ٹریفک کنٹرول کے عملے کو ریلیو کر دینا چاہیے تھا لیکن ان سے شام ساتھ بیز بیزر کے مکمل ڈیوٹی کرائی گئی رپورٹ میں واضح کیا گیا کہ جہاز میں کسی قسم کی تقنیکی خرادی کے شواہد نہیں ملے اور اس کے ساتھ ساتھ بریفنگ میں یہ بھی آگاہ کیا گیا کہ تباہ ہونے والے تیارے نے حادثے سے ایک دن قبل آخری اڑان بھری تھی اور اس کا آخری چیک اپ 21 مارچ کا ہوا تھا جبکہ آخری مرتبہ تیارے کا مکمل معاینہ 2018 میں کیا گیا تھا حکام نے بتایا کہ تباہ ہونے والے جہاز کی عمر 16 سال تھی وہ دوہزار چار میں تیار کیا گیا تھا جبکہ اکتوبر دوہزار چودہ میں پی آئی اپ ڈیٹ کا حصہ بنا مجموعی طور پر 47,124 گن پر مہوے پر باز رہا ہمائے صاحب ایر وائس مارشل ریٹائر راو عابد صاحب وجود ہے ان سے ذرا اس حوالے سے بات کرتے ہیں ان کی کیا رائے السلام علیکم راو عابد صاحب جی روالیکم اچھا راو عابد صاحب یہ جو رپورٹ آئی ہے جو آج ایوان میں پیش بھی ہو گئی ہے اس پر آپ کیا کومنٹ کریں گے پہلے ہمیشہ یہ کہا جاتا رہا کہ پائلٹ کی غلطی قرار دے کر سارا ملبہ پائلٹ پر ڈال دیا جاتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ پہلی دفعہ یہ منظر عام پر آئی ہے کہ ائر ٹرافک کنٹرول اور اس کے ساتھ ساتھ پائلٹ کی غلطی قرار دیا گیا ہے آپ کیا کہتے ہیں سر دیکھئے دنیا بھر میں جو بھی ایکسپلنٹس ہوتے ہیں اس میں 85% پائلٹ ایرر کے طور پر ایبریج ان کی سارے دنیا میں یہ ملتی ہے اس لیے یہ کہنا انتہاری غلط اور انپروفیشنل چیز ہے کہ ملبہ پائلٹ پر ڈال دیا جاتا ہے ملبہ ڈالتا ہی پائلٹ پر ہے بکاوز اس کی ذمہ داری سب سے زیادہ ہوتی ہے اور وہ اس چین میں آخری کڑی ہوتا ہے جو سب کی غلطیوں کا خمیازہ بھگتا ہے اگر جاز میں ٹیکنیکل فالٹ ہے پائلٹ نے انڈل کرنا ہے اگر کوئی قدرتی آفت ہے کوئی طوفان ہے موسم خراب ہو گیا اس نے ہینڈل کرنا ہے دیسیجن لینا ہے کہ وہ کنٹیجو کریں یا واپس جائے لینڈ کریں یا کوئی کنٹرولر کی غلطی ہو جائے وہ فیل کرتا ہے یا کوئی اور جہاز اس سے ٹکر مار جائے تو اس لیے پائلٹ آخری وہ ہوتا ہے اس کا ڈیسیجن میٹر کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے یہ بڑا سمپل ایکسنٹ تھا کہ وہ آیا ہے اس نے جہاز بہت ہائی تھا اپروچ پہ اس کو ایڈوائز کیا گیا اس وقت تک ایڈوائزری رول میں ایڈوائزری کنٹرولر ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ جی آپ اپنی نومل اس سے اونچے ہیں پائلٹ نے جواب دیا کہ نہیں میں منیج کرلوں گا میں کمسٹیبل ہوں اس کے بعد اس نے کنٹیجو کیا ہے اب جو سٹیج آگئی تھی اس پہ ایٹی سیو کو چاہیئے تھا کہ اس کو ایڈوائزری نہ ہوتا اس نے کہتا گو آراؤن دوبارہ آکے لینڈ کرو وہ اس نے نہیں کیا اس کے گیر پہلی اپروچ میں انیچے نہیں تھے اسے پائلٹ کی گلتی ہے اس میں گلتی ہے کو پائلٹ کی اس نے بھی اس کو یاد دن گلایا تیسری گلتی وہ ایٹی سیو میں وہ پہلے ریڈار اپروچ پہ تھا اس نے کنٹرول ڈاور کو اینڈوبر نہیں کیا تو وہ اس طرح کے یہ بہت سارے فیکٹر پہ ایڈ ہوتے گئے مطلب جس میں سے ریپورٹ میں کہا گیا کہ جو بلیک بوکس ہے اس میں جو ڈیٹا ہے وہ ٹیکنیکل پول کسی قسم کا پلین میں نہیں تھا اور اس کے ساتھ کا دفریٹلی پین کے جو ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ ہے اس سے اس کو تو کلین چٹ مل گئی ہے آپ اگر کرتے ہیں اس ریپورٹ سے میں بالکل اگر نہیں کرتا ہوں بیکار جہاز میں کو خرابی ہو تو پائلٹ فورنڈ ریپورٹ کرتا ہے اگر کوئی چھوٹی موٹی جو مینج کر سکتا ہے وہ بلیک بوکس پہ ویڈیو یہ جو وائس ریکارڈر ہوتا ہے اس میں آجاتی ہے وہ کو پائلٹ سا مشورہ کرتا ہے وہ مشورہ کرتا ہے انجینئر سے تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے تو جہاز کو ٹیکنیکل فٹنس کا سیٹیفکیت بلکل صحیح دیا ٹیک ہے راو عبد صاحب آپ سے لازت کچھن یہ کروں گی کہ پائلٹ ظاہر ہے ان کے اوپس بہت بڑے بھاری ذمہ داری بھی ہوتی ہے جس سے آپ نے بھی فرمایا درست فرمایا اور لیکن بہرحال وہ اب ہم میں نہیں ہیں وہ شہید ہو چکے اب دوسرا جس کو موڈ الزام چہر آیا ہے وہ ریسپونسبل کیا ہے وہ ائر ٹرافک کنٹرول پر وہاں پر ماملہ اور انہوں نے کہا کہ ان کو ریلیز کر دینا چاہیے تھا لیکن ان کو ریلیز نہیں کیا ان کو سکارت بجے تک وہ پلے کرتے نظر آئیں گے آپ کو ایلیمنٹس یہ انٹر دپارٹمنٹ پر وہ ہے اور اس کا دیفنیٹلی سو سم کسی نہ کسی کو اس کی جواب دہی کرنی چاہیے لیکن جب تک آپ ڈیوٹی پہ پیٹھے ہیں چاہے وہ ایکسینڈڈ آرز ہیں یہ بڑی بیسٹی کے ایک ریکوائیمنٹ تھی کہ آپ نے جہاز کو لینڈنگ کے لیے اجازت دی ہے اسے کلٹرول کیا ہے وہ ایک غلط ترکت کر رہا ہے آپ اس کو کیوں نہیں چیک کرتے کیوں نے اسے کہا کہ گو راؤنڈ اور دوبارہ آپ آؤ تو وہ جب جہاز چار پانچ ہزار فن تک ٹیش ڈاؤن نہیں کرتا یہ وہی اس چیز کا وہ ایک ریزلٹ ہے جو اس کو کہا گیا تھا کہ آپ بہت ہائی ہیں جہاز نے شروع میں ٹیش ڈاؤن کرنا ہوتا ہے ہر لینڈے کی ایک لائنس ہوتی ہے بہت شروع رہا آبیت صاحب آپ کے ٹائم کا مختصرا یہ کہ ائر ٹرافک کنٹرول بڑی عیرت کی بات ہے کہ وہ عملہ جو کہ گائیڈ نہیں کر پایا صحیح سے اور ان کو ریپورٹ میں قرار دیا گیا ہے جہاز خریش ہوا ہے تقیبین دوپیر کے وقت اور اس کے باوجود وہ سات بجے تک اپنی ڈیوٹی پرپارم وہاں پر کرتے رہے ہیں انہوں نے آرز کمپلیٹ کیا اور اچھا ہو کہ جو نئی نئی روایتیں قائم ہو رہی ہیں تو بہت اچھا ہو کہ ان کے رسپانسبل جو بھی زیبدار ہیں ان کو ان کی جو ڈیو جو بھی پینل کیا جائے پینلائز کیا جائے سزا دی جائے وہ اپنی جگہ ہے پروگرم کا آج بقاعدہ آغاز کرتے ہیں ذرا میں آج جانے کی کوشش کروں گی اور اپنے ویورز کے لئے بھی کہ بیسکلی اٹھاروی ترمیم ایسا کیا قانون ہے ایسا کیا آئین ہے معذر کے ساتھ کیونکہ وہ ایک آئین ہے اٹھاروی کے بعد انیسی بیسی اکیسی بائیسی تیسی ترمیم ہو سکتی ہیں لیکن اٹھاروی ترمیم کو ہاتھ نہیں لگا جا سکتا اس کی وجوہات کیا ہیں سب سے پہلے شاکر بستر صاحب آپ نے حکومت ہے آپ کے پاس میں بعد میں آؤں گی شایدہ رحمانی صاحبہ چونکہ پیپلز پارٹی سے اور اس دور میں پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئی تھی شایدہ رحمانی صاحبہ کیا وجہ ہے آپ لوگ سوچ کے بھی آپ کہتے ہیں کہ اگر اٹھاروی ترمیم کو ہاتھ لگایا گیا یا اس میں مزید ترمیم کی باتیں ہوئیں تو سیاسی بوران پیدا ہو جائے گا آئینی بوران پیدا ہو جائے گا اے سب کیوں بہت شکریہ ناج ایسا رحمانی رحم دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو اٹھاروی ترمیم ہے تو اس پردے واحد نے نہیں کیے کسی ڈکٹیٹر نے نہیں کیے کسی آمیر نے نہیں کیے کسی آرڈینیس کے پرنی یہ نوعی مسئلی یہ پارلیمنٹ نے کیے تمام جماعتوں نے کی ہے اور کسی ایک نفتے پہ جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اس پر حکومت تھی لیکن تو تھرڈ مجارٹی میں نہیں تھی ایک ساتھ دفتریت کے ساتھ تھی لیکن جس طریقے سے کنسیشن کے ساتھ تمام پارٹی کے ساتھ مشابت ہوئی بات چیز ہو اور یہ کوئی پیپلز پارٹی میں یہ قائد اعظم محمد علی جینہ کا علام اقبال کا وہ خواب تھا جو نائنٹین فارٹی کے میں جو ریسولیشن آف پاکستان ہوئی تھی وہ اس دن بھی یہ تھا کہ یہ سوکو آئی خودمختاری کو فوری طور پر کیا جائے گا لیکن بطبع اس مطلب سے اس میں اتنا ٹائم لگا بار بار ہمارے ہمارے خیدر ایمانی صاحبہ اس کے بعد تو کسی نے ڈیریل نہیں کیا پیپلز پارٹی نے اپنا مکمل کیا اپنا ٹائم اس کے بعد پی ایم ایل ایم نے مکمل کیا لیکن یہاں پر مختصر سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اکثری جماعتیں خیدر ایمانی صاحبہ ذرا سنیے تین جماعتیں تھی پی ایم ایل ایم تھی پیپلز پارٹی تھی کہا یہ گیا کہ اپنے اپنے جو مفادات سے ان کا تحفظ کیا پی ایم ایل ایم کو حاصل کیا ہوا وزیراعظم کی تیسری دفعہ کی جو پابندی تھی وہ شرط ختم ہو گئی اے ایم پی کا دیرینہ ان کے منیفیسٹو میں تھا کہ صوبہ سرہ جو تھا اس کا نام ٹینٹ کرنا ہے وہ ہو گیا پیپلز پارٹی کو ایک صوبہ تک محدود ہونا تھا ان کو تمام وہ چیزیں حاصل ہو گئی اگر میں آپ کی اس بات کو آپ کی آپ کی بات کو فصد سچ مانگ بھی لوں ٹھیک ہے بہت افتی بات ہے صوبہ کو خودمختار ہونا چاہیے صوبہ کو آزاد ہونا چاہیے لیکن اس کے ساتھ حکومت کے ہی وزیر نے نشاندے کی ہے آپ لوگ نیشنل فانس ایبارڈ کی بات کرتے ہیں لیکن پی ایسی کی کوئی بات نہیں کرتا یہ اٹھاروی تربیر میں شامل نہیں تھا یا تو آپ بات کرلیں یا مجھے بات کرلیں میں آپ کی بات کرلیں میں سے فیکس کو کر رہی تھی اور جب میں بات کر رہی تھی آپ نے انٹرکٹ کیا پھر آپ نے اپنا نمبر لیکچر دیا لیکچر نہیں دیا میں نے سے پیس پک لیا کیا بات کر رہی تھی بات کر رہی تھی اب میں آپ سے اسی طرف آرہی تھی کہ جب تمام پارٹیوں نے یونانی مسلی اس کو کیا اور یہ لیجسلیشن ہو گئی تو اسی چیز کو عمران خان صاحب جب پرائم منیسر پاکستان نہیں تھے اپوزیشن میں تھے تو وہ اس کو بڑی تلجی دیتے تھے اس کو بڑا لائک کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ بڑی اہم اٹھارویں تلویم پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا کیونکہ ہمارے سوبوں کو اس کا حصہ مل رہا ہے سوبے سوبے جو ہے ترقی کر رہے ہیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں عمران خان صاحب سے رویسٹیج میں ایک چونکہ مجبوری یہ ہے کہ یہ ہر بات سے یوٹن لیتے ہیں اپنی ذاتی محبتات کے لیے اور جس یہ سام کر رہے ہیں ملک اور قوم کو نقصان پہنچانے کے لیے سوبائیت کو نقصان پہنچانے کے لیے جس طرح لستانیت کو اور سلکواریت کو اس وقت جو ہے ہوا دی جا رہی ہے اپنے دور سن کی بات کی وہاں بھی جس طرح سے عمران خان صاحب نے جا کر سوبائی حکومت کو بائپاس کیا ہے سٹیف منسٹر سنگھ کو بائپاس کیا ہے یہ اس وقت پاویڈ نائنٹین کی ایک وبا ہے ایک طرف ٹیڈی ڈل کی وبا ہے جب قوم جو ہے کافات کے اندر ہے تو اس وقت پرائیم منسٹر کو پوری جو ہے یونیٹی کا اور قوم کو متحد کرنے کا ایک وزن ہونا چاہیے جو کی بسکتی بسکتی خیدر امانی صاحبہ اس کے جرا جواب حکومت وقت سے لے لیتی ہوئے شاکرد بسرہ صاحب آپ پر یہ الزام ہے کہ آپ فرقہ واریت کو ہوا دینا چاہ رہے ہیں آپ لسانیت کو ہوا دینا چاہ رہے ہیں آپ صوبوں کو قبضور کہنا چاہ رہے ہیں آپ سیاسی اور آئینی بہران چاہ رہے ہیں تو آپ ایسا کیوں چاہ رہے ہیں نادیہ پہلے تو آپ نے جو تیارہ حادثے کی بات کی میری دعا ہے کہ اللہ پاک ان تمام لوگوں کو جنت میں جگہ دے دو لوگ اس میں انجید ہوئے تھے اللہ پاک ان کو صحیح دے آپ کو یاد ہوگا نہ دیا پرائیم نیسٹر نے یہ انشور کیا تھا کہ ہم ہر صورت میں اس کی تحقیقات کروائیں گے اور ذمہ دران خلاف کاروائی ہوگی اور ریپورٹ پبلک ہوگی ماضی کے اندر آپ دیکھیں ستر سال ہوئے ہاتھ سے بھی ہوتے رہے اور بہت کچھ ہوا لیکن آئیں بائیں مٹی ڈال دی گئی کچھ کاروائی نہیں ہوتی تھی میں سمجھتا ہم بہت ضروری ہے کہ صرف اس پی آئی اے کی نہیں بلکہ ماضی میں جو حادثے ہوئے ہیں ہم ان ریپورٹ کو بھی پبلک کرنے جا رہے ہیں جہاں تک آپ نے بات کی اٹھارویں ایک ترمیم کی دیکھیں مجھے نہیں سمجھ آتی پیپلز پارٹی ایک پرانی جماعت ہے خود ابھی شایدہ رامانی کہہ رہی تھی کہ ٹو تھرڈ مجارٹی سے یہ اٹھارویں ترمیم پاس ہوئی ہے بھائی کوئی بھی آئینی ترمیم جو ہوتی ہے وہ ٹو تھرڈ مجارٹی سے ہی ہوتی ہے کل اگر شایدہ شایدہ مجھے بات کرنے بھی شایدہ آپ نہ انٹرپ کریں نا اچھا آپ نے بات کیا ملے آپ کو انٹرپ کینگی آپ سن پہ بات کیجئے گا اچھا آپ آپ سن لیں نا بات سن لیں اچھا آپ صبر تو کریں نا صبر کریں صبر کریں اب ایسے ہے نادیا جب ہم بھی اگر کوئی ترمیم لے کر آئیں گے وہ بھی ٹو تھرڈ مجارٹی کیسے ہوگی ہمارے پاس اس کوئی دارٹ میجارٹی نہیں ہے یہ شو سے کیونچ کھوڑ ہے بسرہ سابگر ٹو تھرڈ مجارٹی نہیں ہے پھر آپ سن لیں بالک اگر ہم اس لیے پاس ہوگی تو پیپلیز پارٹی اور نونلیڈ آن بورڈ ہوں گے یہ پہلی بات اب آپ کہتے ہیں اچھا جب ان کو ہم کہتے ہیں دیکھیں اٹھارویں ترمیم میں ہوا کیا اٹھارویں ترمیم میں بہت اچھی بات ہم خود سمجھتے ہیں کہ صوبے مضبوط ہوں گے وہ فاق مضبوط ہوگا لیکن جب ان کو جب اٹھارویں ترمیم ہوگی مجھے بتا دیں تعلیم کا کیا بیڑا غرق کیا ان لوگوں نے صحت کا کیا بیڑا غرق کیا اور اس کے بعد اس میں دو تین اور دو تین چیزیں اور بھی ہیں کہ جب نیب کا ادارہ اور الیکشن کمیشن کا ادارہ اس کو اتنا انہوں نے پولٹیسائز کر دیا اسی اٹھارویں ترمیم کے اندر اب تیسری بات اب دیکھیں جو اس میں ترمیم کی گئی پارٹی سربراہان کو اتنا سراؤن بنا دیا گیا کہ ان کے لوگ ان کے خلاف بولی نہیں سکتے ہیں اب کہنے کا مقصد یہ ہے وہ فاق جب بھی کوئی بات کرتا ہے تو اٹھارویں ترمیم خطر میں پڑ جاتی ہے ہم کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کتا کاٹنے کی ویکسین نہیں ہے تو اٹھارویں ترمیم خطر میں پڑ جاتی ہے گوزارے سن لیں گوزارے سن لیں یہ جو سائل اصل میں ہم ان کے یہ دیکھیں رہا انٹرپ کر رہی ہے انٹرپ نہ کریں آپ اٹھارویں ترمیم پر بات کریں میری بات کو اٹھارویں ترمیم کر لیں اب نادیا جب ہم کہتے ہیں کہ آپ لوگ لوگوں کو وہاں پر ڈیلیور نہیں کر سکے گورنس بڑی ہے گولے والا پاپڑ والا ٹی ٹی والا پھر کہتے ہیں گی یہ سماعیت کی بات کرتی ہے اٹھارویں ترمیم خطر میں پڑ گئی ہے ہم سب سے اب ایک سکن بسرہ صاحب اب ایک سکن رکھئے گا بسرہ صاحب ایک سکن رکھئے گا ہم صاحب صاحب ایک سکن رکھئے گا کہ جو 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 بھارویں ترمیم خطر میں بات کریں ان کو ہم کارلی مینک کے بات کریں گے اپنے ترمیم پر بھول دیجئے گا بسرہ صاحب 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 کو ٹائم دے دیجئے گا عزت صاحب 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 اس سے وفاق با رہا کبھی عصد عمر صاحب یہ کہتے ہیں کہ لذہ صانی کی ضرورت ہے چبلی فراز نے بھی کہہ دیا انفرمیشن منسٹر انہوں نے کہا کہ آئینی ترمیم بڑی رکاوٹ ہے پالیسی ہم ایک سے ایسی نہیں رکھ سکتے خاص طور پر تین ایڈیا سبجیکٹس کو لے کر جس میں ہیلتھ ہے ایڈوکیشن ہے اس کے ساتھ صاحب کائنے سے اب دوسرا مسئلہ جس کی نشاندہی شاکت بسر صاحب نے کر دی ہے کہ ٹو تر مجارٹی کے بغیر ہم اس کو آپ نہیں لگا سکتے جو پر پیپل پارٹی ہے پی ای ویلن آن بورڈ نہ ہو اس کے اثار نہیں ہیں کیا اس کے علاوہ کلور اپشن ہے جن پر عمل درامت کر کے ایٹین امینڈمنٹ کو یا ایٹین اتحابی ترمیم کو جو ہے وہ نل این وائٹ قرار دیا جائے حضرت صاحب کے عواز حضرت صدیق صاحب جو آپ کے عواز نہیں آ رہی اب آ رہی ہے جی آ رہی ہے فرمائیے آئین پاکستان انیس سو تہتر میں جو ایک عمرانی مادہ سوشل کانڈریکٹ ہے آرٹیکل تور تھرٹی ایٹ اور تور ٹرٹی نائن کو سامنے رکھتے ہوئے ترمیم دو تہائی اکسریہ سے ہونی ہے جب صوبوں کی باؤنڈریز بدلنی ہوں تو وہ زیادہ سخت ہے اس میں پہلے صوبے دو تہائی اکسریہ سے ریزولوشن پاس کریں گے پھر جائے گا پارلیمنٹ کے پاس وہاں دو تہائی اکسریہ سے پاس ہوگا جو ایشو سمجھنے والا ہے ہم نے جو تبائی کیا اس ملک کی اٹھاروین ترمیم سے ذرا پالٹیف سینس میں دیکھنا ہے آپ نے شاکت بستہ صاحب جو بات کر رہے ہیں میں پچھلے آٹھ سالوں سے معاملے کو لے کر چلنا ہوں اور کوٹوں میں لے کر چل رہا ہوں ہم نے ایجوکیشن کا نظام تبا کر دیا ایجوکیشن پر سیل ہوگی انڈسری بن گئی اور کوئی پورے ملک میں ایک سلیبس کا کونسیپٹ اور جبکہ کہا ہوئے آٹکل ٹوئنٹی فائیو اے نے لیکن کوئی عمل درامند نہیں ہوا آرمین ترمیم کا سمراہ دی ہے نا پھر آپ آجائیں ہیلتھ کے اوپر یہ ہیلتھ والا جو ایشو ہے یہ نیشنل سیکیورٹی ایشو ہے یعنی بیسیکلی ہیلتھ سیکیورٹی اور یہ سادس ہو چکا کوئی ٹائنٹین کی پینڈیمک کے بعد یہ ہے بھی پروزن یہ سب کورس پوری دنیا میں دیکھنے نا کرام نے کہا میں نے لوگ ڈاؤن کرنا ہے نیو یارک کے گوڑن نے کہا میں نے نہیں کرنا اس نے کہا بھائی میں جو کہوں گا وہ مانا جائے گا آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر وفاقی ستا پر لیجلیشن ہوئی ہمارے ہالے لیجلیشن ہوئی نہیں سکتی تھی کیونکہ صوبوں کو صحیح جلا گیا ہوا تھا اب ہیلتھ سیکیورٹی والے ایلیمنٹ پر یہ سبریم بولڈ نے بھی کہا اور لاسٹ ایم پہ بھی دور میں پہلے میں نے پہلے سی ایم میں دی میں نے کہا اس پہ وفاقی ستا پہ اس پہ لیجلیشن ہوئی تیسرا جو ایشیو ہمارے ہیں وہ ہیترا انوارمنٹ دیکھ لیں چوتھا جو خطرناک ایشیو ہے جو عمران خان سارے بات کر رہے ہیں وہ این ایم سی ہے دیکھیں یہ تھا یہ مقمہ و ترمیم تھی نواز شریف چاہتے تھے کہ تیسری دفعہ کی بزارتی عظمہ مل جائے پیپلز پارٹی چاہتی تھی کہ ان کو اتنے مالی اختیارات اور یہ سارے مل جائیں کہ لانا نہ کرے کہ ایک صوبے میں اتنی حکومتوں کو پوری پاکستان میں حکومت کر سکیں اگر ادھر سے آجائے این پی وغیرہ وہ صوبہ سرط کا نام بدلنا چاہتے تھے کسی نے بھی نہیں اور کس نے مین متارک کون ہے رضا ربانی صاحب رضا ربانی صاحب کا تعلق کل لوگوں سے سوک اور لیبرل اور یہی لوگوں کے لاغ بھی پریکٹیکلی بتائیں آپ نے آپ نے فیڈرل لیسنی بلیس کا پارٹ ٹو ختم کر دیا آپ نے بیٹھ کر کیا کر دیا آپ نے ہاتھ پکڑا دیا صوبوں کے صوبوں کے آجائے کرنی بھی تھی تو اپنا پروینشل جو آپ نے اوارڈ کرنا تھا این ایف سی کا میں یہی سوال نہیں کیا اوکے حضرت صدیق صاحب رکھیے گا شاہدر ایمانی صاحب سے یہی سوال مجھے کرنا تھا بسیکلی شاہدر ایمانی صاحب این ایسی ایوارڈ آپ ڈیمانڈ کر رہی ہیں فیڈرل سے آپ کہتی ہیں وہ نہیں دیتا تو وہ لوٹ رہے یا وہ ڈاکہ ہے چوری ہے سارے الکاف سے روازہ جا رہے ہیں لیکن دوسری طرح جب بات آتی ہے پی ایسی ایوارڈ کی تو تمام جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ خاموشی تاری کر لیتی ہے جب بات کی جاتی ہے لوکل گورنمنٹ میئر کراچی سے ہی بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ سندھ گورنمنٹ بتائے وہ این ایسی ایوارڈ کے لیے ایک جنگ لڑ رہی ہے لیکن پی ایسی ایوارڈ پر کیوں خاموش ہے شاہدر صاحبہ دیکھیں نادیہ بلکل این ایسی ایوارڈ میں جو ڈاکٹر ڈالا جا رہا ہے جو چوری کی جا رہی ہے جو سندھ حکومت کا آپ خوش سوچیں کہ کپک میں کتنا حصہ دیا جا رہا ہے یہاں انصاف کی بات کیجئے گا گلگس میں کتنا دیا جا رہا ہے کشمی میں دیں اچھی بات ہے لیکن تین کا حصہ کٹنے پر ہم احتجاز کریں گے اور جہاں تک آپ نے کہا کہ پی ایسی تو وہ بھی ہوگا ظاہر بات ہے کہ ہر کام پراپر ہوتا ہے اچھے میں ختم کر دیا گیا پنجاب میں ختم کر دیا گیا یہ وہ لوگیں جو کیسے کہ ہم کتنا نہیں لیں گے کشکول توڑ دیں گے یہ کہتے تھے ایم ایس میں نہیں جائیں گے ہم کتشی کر لیں گے یہ کہتے تھے میں ایسی بات ان بجت میں رکھا جائے ہیں یہ کہتے ہیں ان بجت میں میں سے بھی سوال آپ سے کرنا چاہیوں ماظر کے ساتھ بجت ہے اس پر دیکھ کے انتاظہ کر لیں کہ ان کو ہیلس پہ اور ایڈیوکیشن سے کتنی محبت ہے کہ انہوں نے ایڈیوکیشن کا بجت تین گنمہ سے زیادہ قتم کر کے رکھ دیا ہے اتارے بند کر رہے ہیں یہ پالیٹیز ہیں اگر اس طریقے سے جو کہ اسلام آباب کے ہسپٹل نہیں سامان سکتے الحمدللہ سین کے اندر درس سے زیادہ نائی سی میڈی گیارہ ایک نائی سی میڈی برکت ہے کراچی میں چل رہے ہیں دس نائی سی میڈی پول رہے سوبے میں چل رہے ہیں لیور ٹرانسلانٹ چل رہے ہیں ایسا آئی یو بیٹیز ہیں پاکستان کے لوگوں کا سیری آف کاؤس ہوتا ہے ہم آج سکتے کر رہے ہیں اور اس طرح کے ہم خدمت کرتے رہیں گے اگر کسی کو اس طرح کی تکلیم پہ کسی کو خدمت کریں میں بیڈر جاکتے کچھ مجورٹی آتی کیوں گے آپ نہیں کر سوال کر سکتی ہوں وہ سنیں گی سوال کر رہی ہوں بسرہ صاحب ایک سکتے ابھی بسرہ صاحب ابھی جو آپ لوگ نے سینڈ کا بجٹ پیش کیا ہے سوبے سینڈ کا بجٹ پیش کیا ہے اس میں پی ایسی ایوارڈ کا حصہ رکھا ہے الوگیٹ کیا ہے دیکھیں دو سینڈ کا بجٹ آیا ہے وہ کوبید کے دوران آیا ہے اور ہم نے اپنے بجٹ 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 کے اندر ڈال دیا ہے اس وقت جو ہمیں پینڈیمک کی صورتحال کا کامنا ہے جن گورنمنٹ نے ناصیب ان مزدوروں کا ان سرکاری ملازمین سکا سب کا خیال رکھتے ہوئے دس پرسنٹ اضافہ رکھیا ہے اور ہاں پی ایسی ایوارڈ رکھا میں نہیں رکھا پچھلے سال رکھا تھا جب ہمیں ایسی ایوارڈ کے پیسے لیلیں گے تو وقت بھی رکھتی ہے جب ایسی ایوارڈ بھی رکھیں گے تو پی ایسی میں رکھیں گے آچھا بسرا صاحب آپ بہت حسن ہیں آپ ذرا بتائیے پنجاب گورنمنٹ نے رکھا ہے اب سنیئے گذرا میں میں نے امید کرتا ہوں کہ شایدہ رحمانی انٹرپٹ نہیں کریں گی ابھی پہلے بات تو یہ میں بتا دوں کہ ایسی وہی ہے آپ ذرا بیان نکالنے پہلے نون لیگ کو لے لیتے ہیں شاہد خاکان آباسی صاحبان ریکارڈ ہیں انہوں نے کہا جی کہ ان ایسی ہونے کے بعد اٹھار کی ترمیم ہونے کے بعد وہ فراد کے پاس تو پیسے نہیں بچتے کہ وہ سیلریز بھی ادا کر سکیں اور ہم اس کو پر بات کرنے کیلئے تیار ہیں اب آپ نے کہا پی ایسی اچھا میری بہن اچھا نہ بولے نا آپ انٹرپٹ نہ کریں میری بہن کو تو یہی نہیں پتا میری بہن کو تو یہی نہیں پتا بھی کہہ رہی تھی ایڈیوکیشن کا بجٹ نہیں رکھا اور اللہ کے بندے یہی بات میں اور رضی صدیق صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کو پتہ اس بات کا کہ ایڈیوکیشن اور سید جو ہے وہ تو سماو کا سبجیکٹ ہے اور جہاں تک سنیں میری بات سنیں اچھا آپ س 맛있 سنیے 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 لگر آ Очень سنیے آپ اپنی باری پر بولیے گا نا میں آپ کو ایک چیز بتاؤں ابھی میری بہن نا بواں ویلا کر رہی تھی پیسے کٹ لیے وفاق اس بار اٹھائی سو چوتر ارب رپے صوبوں کو دے رہا ہے میں صرف سندھ کا بتا دوں اس سال ٹونٹی ٹونٹی ون میں سات سو بیالیس ارب رپے صوبوں کو دیے جا رہے ہیں اور اس لحاظ سے سندھ کو ایک سو پچاس ارب پہلے سے زیادہ دیے گئے ہیں اب میری بہن کو چکے پتہ نہیں ہے انہوں نے اچھا سنے لے نا ان سے بات سنے لے ان کو لے لے پروگرام میں آپ اب میری بہن کو طریقہ سے بات کر رہے گا آپ اپنی طریقہ بات ہی بات کیجئے گا اچھا اب نادیل کا میں آپ کے کورز کروں آپ نے پی اپسی بہلا بہت اچھا سوال کیا ابھی ہم جو لوکل بوڈیز کا نظام لے کر آ رہے ہیں اس کی مین ٹھیم یہ ہے کہ ہمارے صوبوں کی جو ہمارے جو دستک ہے جن کی جتنی عبادی ہوگی جتنے وسائل ہوں گے اس لحاظ سے بجل تقریم کیا جائے گا تو اس لیے ان کو تقریم اچھا آپ دیکھیں نہیں نہیں بسرہ صاحب ماظر کے ساتھ بسرہ صاحب پنجاب میں لوکل گورنمنٹ کا جو سلسن تھا اس کو پچھلے سال ڈیزولف کر دیا گیا جبکہ ہمیشہ آپ کے ہی لوگ یعنی پی ٹی آئی کی قیادت یہ کہتی نہیں کہ ہم اس کو مضبوط کریں گے ہم اس کو سٹرلٹن کریں گے اگر شاید وہ بحال ہوتا تو ابھی جو ٹائگر فورس برانے کی ضرورت ہے آپ ان کو یوٹیلائز ہی نہیں کر رہے ہیں ہم جو ہمارا لوکل گورنمنٹ کے جو ہمارا عملہ ہے جو ہمارے سارے لوگ ہیں جو یوٹی لیول پر کام کر رہے ہیں ان کو یوٹیلائز ہی نہیں کر رہے ہیں اگر ان کو یوٹیلائز کر رہے تھے میں تمام صوبوں کے بات کر رہی ہوں تو شاید ہمیں ٹائگر فورز کی بھی ضرور ہے تو نہیں پڑتی لیکن بہرحال یہ تو ایک بہت اچھا اقدام ہے اپنی جگہ نادیا لیکن لوکل جورمین انفعال نہیں ہے یہ علمیہ ہے ایسے جو اچھا میں اثر سدیسا آپ سے بھی شاید اور امانی صاحب آپ نے ترمین میں بولیئے کہ مجھے سوال کیا ہے کیا بلا لیا ان کو آپ نے ہمارے سوالوں کا جواب بھی یہ دے رہی ہے اور اپنے سوالوں کا جواب بھی یہ دے رہی ہے نادیا میں آپ کو ارد کرتا ہوں دیکھیں جو لوکل بارڈی کا نظام ہے ہماری قیادت کا یہ افرم بلیف ہے کہ ہم نے سوبوں نے جب تک ہم نیچے اختیارات نہیں دیتے ہیں سر نہیں دیئے گے نا آپ نے پسلے سال ڈیزولف کر دیا ہم پتہ نہیں کبھی لیکن ہوں گے ابھی پینڈیویٹ کے فاست بھی نہیں لیجسلیشن مکمل ہوگی ہے نادیا اور آپ دیکھیں گے بہت جلد آپ کو پرائیم نیسٹر صاحب ابھی کراچی گئے تھے وہ بتایا کہ ہم بہت جلد انشاءاللہ یہ الیکشن کرانے جا رہے ہیں جو نیا ہم نے سارا نظام دیا ہے اللہ کہہ بہت جلد آجائے ایک سوال میرا ہے ایک سوال نادیاں سے یہ پوچھیں کہ ایڈیوکیشن اور ہیلتھ میں اپنے پیسے کتنے رکھیں ہیں ہم نے بجٹ کے اندر تین سو پچیس ارب روپے ایڈیوکیشن کے لیے رکھیں ہیں اور چار سو ارب کے قریب ہم لوگوں نے ہیلتھ کے لیے رکھا ہے ان سے پوچھیں انہیں کیا رکھا ہے پوچھیں ان سے اچھا ان سے بہت پوچھتی عزت صدی صاحب اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ آپ نے خود یہ ذکر کر دیا کہ جس طرح یہ اتھائیوی ترمیم ہوئی اپنے اپنے سیاسی مفہدات ہوئے پارٹیز کے جو بھی تھا ٹو تھرڈ میجورٹی ریکوائیڈ ہے ٹو تھرڈ میجورٹی بہت مشکل ہے کہ اس ساتھ اسیملی کو ٹو تھرڈ میجورٹی ملے کوئی اور آپشن ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ کسی بھی حوالے سے کسی بھی رول میں سپریم کورٹ سے رجوع کیا جا سکتا ہے ناڈیا ہم ٹیبل پہ رکھیں گے پارلیمنٹ میں لے کر آئیں گے تمام پارٹیز میں بات کریں گے اور اسی طرح لیجسلیشن ہوتی ہے اچھا نا عزت صاحب کی باری پہ آپ تو نہ بولیں نہ رک جائیں سوری سوری میں نے کہا دا آپ مجھو سوال نہیں بچہ صاحب کوئی نہیں ہے لیکن سوال نادیا آپ نے پوچھا ہے دیکھیں کچھ ایشیوز کے اوپر تو ویسا ہے کہ سپریم کورٹ نے خود راستہ دیا آرٹیکل ورن فورٹی نائن کی بات بھی کی یعنی یہ کرونا کے حوالے سے اگر ہیلتھ سیکیورٹی کے اوپر کہا ہے جو سیکیورٹی ہے یہ آج بھی پیڈل سبجیکٹ ہے سپریم کورٹ نے تو موقع دیا تھا فاقی حکومت کو بڑی دیر کی مہربہ آتے آتے یعنی چاہتین چار تین مہینے تو ہو گئے ہیں فاقی حکومت کو کرونا کے اوپر ایک بہترین آرڈینس تیار کر کے سپریم کورٹ کے پاس لے جانا چاہیے تھا تاکہ کم از کم ہمیں ہمارے بہت بڑے جو سیاستان باتیں بڑی کرتے ہیں آئینے پاکستان کرنے جاتا ہے بوٹو صاحب کو ان کے پاس باقی انگوں کو پتا رضا ربانی جیسے لوگوں کو ان پر کیا پتا کیا آئین کیا چیز آپ کو بہترین کیا پتا ہے دیکھیں ہمیں جو سمجھنے والی بات ہے آج بھی موقع ان کے موجود ہے اسی طرح ایجوکیشن کو بھی آپ سیکیورٹی میں لے کر جائیں آپ انوائرمنٹ کو بھی سیکیورٹی نیشنل سیکیورٹی میں لے کر جائیں یعنی یہ تین سبجیکٹ تو ایسے ہیں کہ اس میں آئین کی شاید ترامیم نہ ضرورت پڑے آپ معاملے سبجیکٹ کے پاس لے کر جائیں اور یہ سارے کے سارے وفاق آپ نے ہاتھ میں لے جائیں میری بہن نے ایک بات کی تھی اس کا جواب دینا بڑا زکیر ہسپتالوں کا ذکر کیا ہمارے ہاں بڑا مسئلہ ہے کہ ہم کٹ اینڈ پیس میں جاتے ہیں سندھ گورنمنٹ نے اٹھارویں ترمیم پر جب یہ معاملہ آیا کوئی ایک امپلیمنٹیشن کمیٹی بنی کوئی جو وفاق کے ادارے ہیں شیخ زیادہ ہسپتال لاہور میں نائی سی بی ٹی اور جناہ جو ہے نا یہ بھی وفاق کے ادارے سے ایک معاملہ چیلنج ہوا وہاں کے رہائشی نے سندھ آئی کورن نے کہا نہیں یہ صوبوں کے نہیں ہیں وفاق یہ وفاق جانے وفاق کنٹرول کرے سندھ گورنمنٹ نے چیلنج کیا سپریم کورڈ میں سپریم کورڈ نے کہا نہیں یہ وفاق کے ہیں یہ کنٹینٹ ہو رہی ہے ساری مزاق بنا ہوئے آپ بلاول ہیں وہ باتیں کرتے ہیں کہ ہم نے جانے نہیں دیں گے وہ بھائی ججمنٹیں پڑھو آپ کو آئینے پاک یہ لیے وفاق پی ٹی آئی کو نہیں ہے وفاق مین وفاق ہے فیڈریشن ہے اب تو پی ٹی آئی ہے کر کوئی گورنمنٹ بھی ہوگی تو ہمیں تو سٹیٹس من بن کے دین میں رکھ رہے تھے حضرت صدیف صاحب تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عملا طور پر اس وقت جو سندھ میں ہسپٹلز ہیں میں بات کر رہا ہوں نائی سی بی ڈی کی میں شیخ زیاد کی پنجاب میں بات کر رہا ہوں یہ وفاق کی ہیں یعنی سارے ہسپٹل نہیں ہیں کچھ حضور جو کہ صبحی سبجیکٹ ہے وہ جو مرضی کریں یہ ہسپٹل وفاق کی ہیں اور سپریم کو تک ہار چکے ہیں نظر سانے کی درخواست دائر کی تھی اس میں بھی کچھ نہیں ہے چوکہ انٹرپٹیشن ہو چکی ہے یہ کیسز پڑھنے چاہیے بلاول صاحب کو بھی پڑھنا چاہیے جماعت کو بتانا چاہیے سندھ گورمنٹ کو بھی کہ حقائق سچ بتایا کریں یہ نہیں ہے ہم لڑ رہے ہیں ہم لڑ رہے ہیں جماعتوں کے چکر میں ہمیں کانور پر عمل درامت کرنا ہے ہمیں جو جیسے نا آئینے پاکستان نے کہا آئینے پاکستان جو انہوں نے اٹھار پر تربیم کی اور اس کے بعد آگلی بات کھل لیں جہاں بڑی آپ کو پاکستان کی پاکستان کی فیڈریشن کو برقراہ رکھنا ہے انہوں نے کنفریٹیشن بنا دیا پاکستان کو آپ نے کئی سبجیکٹ ایسے ہیں جو مشترکہ مفادات کاؤنسل کے پاس لے گئے ہیں یعنی پتہ ہی کچھ نہیں جب بڑو صاحب نے بنایا تھا چار چیزیں رکھی تھی سی سی آئی کے حوالے سے وہ رکھی تھی اپنا آپ کی بجلی گیس ریلوے سوپوں میں چلنی تھی لیکن یہاں جو ہو رہا ہے جہاں سیاست ہو رہی ہے اچھا میں ذرا کرن سیناریو پہ آ جاتی ہوں پینڈیمک پہ آ جاتی ہوں شاہدہ ریمانی صاحبہ آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح جو ہے یہ ٹائم مناسب بنائی ہے صوبوں کی اور وفاق کی لڑائی میں اگر کچھ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ پوری اٹھاروی تنمیم کو اٹھا کے لپیٹ دیں آپ لوگ کی بڑی مینت ہے صوبائی خودمختاری ہے اس کی بڑی اہمیت ہے لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ اگر ہیلتھ ہو گیا ایڈکیشن ہو گیا اور اس کے ساتھ فائننس فائننس کو بھی ابھی آپ ذرا پی ٹی آئی کا بہت بڑا ایک گورنمنٹ کا ایک کشو ہے مگر ہیلتھ کو لے کر پینڈیمک کی سیناریو میں ہم ایک مربجہ نیشنل پالیسی نہیں بنا پائے اس کی وجہ سے کنفیجن بھی ہوا سمارٹ لوگ پہ ایک فٹیسزم ہوتا رہا صوبائی سطح پر آپ کی سطح پر یہاں پہ وہ سمارٹ لوگ لیکن عملان حقیقتاً یہ کہ اس کا کراچی میں بھی کوئی کمپلیٹ لوگ ڈاؤن نہیں ہے سمارٹ لوگ ڈاؤن ہے اس کے باوجود مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے وہی سمارٹ لوگ ڈاؤن اسلام آباد میں ہے مریضوں کی تعداد میں کمی واقعہ ہو رہی ہے کیا وجہ ہے جتنا کراچی میں ٹیسٹ ہو رہے ہیں روزانہ کی بیسی سے ٹیرہ سے چودہ ہزار ٹیسٹ ہو رہے ہیں وہ پورے پاکستان کو ملا لیں تو اس میں پورے پاکستان مینے ہو رہے ہیں جتنا زیادہ ٹیسٹ ہوگا اس نہ زیادہ ہی پائنڈ آٹ ہوگے کہ کس کو پیشنٹ ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے نمبر ون یہ باتیں ہی کر سکتے ہیں اس طریقے سے باتیں کر کے انتشارت ہلایا جا رہا ہے آپ نے بات کی ان کی کار کر دے گی تو بی آر ٹیسٹ سے ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے جو بی آر ٹی کا چرچے اس طرح پاکستان کا کر دیا یہ بات کر رہے تھے کہ جی بلکل سپورٹ کا یہ فیصلہ آیا تھا کہ یہ جو ہے وفاق کو دے دیا گیا لیکن وفاق سے سمالہ نہیں کیا ایک مہینے کے اندر دوبارہ روبے سن کو دے دیا گیا اگر وفاق لے لیتا تو ہمارے بھی تقریباً 20 عرب روپے بچیں گے جو اندازہ روپے خرجہ ہو رہا ہے اور جو ہم کام کے خدمت کر رہے ہیں آپ جیسے متاثیب اور تاثیب پسند لوگوں نے انتشار کھیلا کے اس طرح سے آئین کے اندر جو ہے آہاک شکے ڈالتے ہیں آپ وہ لوگ جو اس پاکستان کے لیے اپنی زندگیوں کو خطر کر رہے ہیں جو پاکستان کے لیے اپنی خدمات کر رہے ہیں رضا ربانی جیسے لوگوں اس طرح کے آپ بات کر دیں آپ آئے پاس آہا ہے آپ بات کر دیں آپ بات کر دیں ایر بگی نا اپنی خدمت پر اپنی خدمت پر بات کر لیجے گا لے پھر کمپی لوگ آتے ہیں اور اس طرح کے باتیں کھلا آکے بات کر دیں سنے 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 سوال چلی جالے سرکھ کلاب کسی کسی مارے شاہدار ایمانی صاحبہ آپ سے پی ریکوز کروں گی اسلام بات ہنزا شاکوہ صاحب ہمارے صاحب یہاں پر موجود ہیں تو میں انزے بات کر لیتی ہوں سانے کو انزا شاکوہ صاحب جی بارم صاحب اچھا ہنزا صاحب یہاں پر پہلے تو مجھے یہ بتائیں میں دوسری سبجیک پہ بات میں آتی ہوں چیسنگ کپیسٹی کی بات ہو رہی ہے میں نے کہیں پہ آپ کو سنا تھا اپنے میں If I'm wrong, please correct me کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ تیسٹنگ کپیسٹی کے حوالے سے اگر کمپیرزن کیا جائے تو اسلام آباد میں اس سے سب سے زیادہ تیسٹ ہو رہے ہیں آپ سے کوئی سوال کیا گیا تھا کہ اسلام آباد میں بہت زیادہ کیسز ہو گئے ہیں کووڈ نائنٹین کے اسلام آباد میں ابھی تک ہم ڈیلی جو ہیں تین ہزار کی قریب تیسٹ کرتے ہیں جن میں سے دو ہزار کے قریب تیسٹ میں نائی ایج کرتے ہیں اور وان تھاؤزنڈ جو ہے باقی ریبارٹریز کرتی ہیں اسلام آباد میں اوور آل جب سے یہ تیسٹنگ سٹارٹ ہوئی ہے ہم تقریباً ایک لاکھ کے قریب تیسٹ کر چکے ہیں اور اس لحاظ سے اسلام آباد کی اگر کمپیرزن کریں باقی حصوں سے ملک میں یا اس کو دنیا کے باقی بھی بڑے شہروں سے کریں جو اس کی پرفارمت کافی اچھی ہے ایس فار ایس ٹیسٹنگ کپیسٹی اس کنسرنڈ یہ کیونکہ اسلام آباد میں کسٹیز زیادہ سرپیس ہو رہے ہیں ہائلائیٹ ہو رہے ہیں نہیں میں آئکھ بتاتا ہوں اسلام آباد کے اندر ایک لاکھ ٹیسٹس ہو چکے ہوئے ایک لاکھ ٹیسٹ میں سے ہمارے جو پوزیتیو کیسز آئے ہیں وہ دس ہزار ہے یعنی ہمارے جتنے تیسٹ ہوئے ہیں ان کے تین پرسنٹ کیسز ہوئے ہیں باقی بھی ملک کے اندر جہاں جہاں پاکستان میں اوبرال دیکھیں تو جتنے ٹیسٹ ہوئے ہیں ان میں ٹوئنٹی پرسنٹ پوزٹیو آ رہے ہیں تو اس لحاظتے تو ہم ایسے میں کافی بہتر ہیں اس دف ہزار میں سے بھی جو اس آبات میں دف ہزار لوگ پوزٹیو آئے ہیں ان میں سے پانچ ہزار ریکوور کر چکے ہوئے ہیں اور باقی جو پانچ ہزار ہیں وہ سات آٹھ بڑی بڑے ہات سپارس میں ہیں جن میں سے ہم تین کو سیل کر چکے ہوئے ہیں اور باقی کو انشاءاللہ ہم سمارٹ لاکڈاون کی پولیسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج بوٹیٹکیشن کر دیں گے سیکٹر G10, G7, G6 ان کے کچھ کچھ حصے ہم سیل کرتے جائیں گے جس سے امید ہے کہ ہم فردر اس کی جو پھیلاو ہے اس کو مزید جو 10 پرشنٹ پر کم کر کے ہم 5 پرشنٹ تک لیں گے انشاءاللہ آپ کے پاس کچھ کلکولیشن کو ٹائم فرم ہے کہ کب تک آپ کے ذہن میں آئے کہ کب تک کنٹرول کر لیں گے کہ اور زیادہ سپریڈ نہ ہو یا بہت زیادہ سپریڈ نہ ہو ابھی جو ہم نے سیکٹر G9 سیل کیا آئی ایک سیل کیا آئی ٹین سیل کیا تو آٹومیٹکلی جو ڈیلی ہمارے چیز پاسو کیس ہوتے تھے اب وہ دکریز ہو کے تین سو کیسے تک آگئے ہیں اگر تو ڈیلی تین سو کیسے ہوتے رہے تو پھر ہمارے کنٹرول میں رہے گا لیکن ہمارے سامنے بہت بڑا چیلنج جا رہا ہے ایدوالہزا کا اگر ایدوالہزا میں لوگوں نے منڈیوں کے اوپر آنا شروع کر دیا اور ایس او پی کی فالوئنگ نہیں کی اور اسی طرح لوگ آپس میں ملتے رہے جیسے وہ پچھلی ایدوالہز میں ملے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ ہمارے لئے بہت بڑا چیلنج ہوگا اور ہمارے لئے کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوگا لیکن اگر ایدوالہز کے اوپر کوئی ایس او پی پالیسی بنانے میں ہم کامیاب ہوگے جس میں لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے انٹریکشن کیے بغیر اپنی تمام سنت ابراہیمی جو ہے اس کو بھی پورا کر سکیں اپنے اسلامی فرائض بھی پورا کر سکیں اور ایس او پی کے مطابق فاصلے فاصلے پہ بھی رہیں تو پھر انشاءاللہ ہم اس کو مینٹین کر لیں گے اسلامباد کی حد تک میں اللہ صاحب سے بہت امید کرتا ہوں کہ یہ ہم کرو جو ہے اس کو فلیکن کر دیں گے ٹھیک ہے بریلین اچھا ایک اور بجے بابت ہے اسلامباد کی حوالے سے بہت زیادہ آ رہا تھا کہ کچھ دوائیوں کی بھی ہورڈنگ دوائیوں کی عدویات کی بہت زیادہ کمی ہو رہی ہے شارٹیج ہو رہی ہے یا وہ زخیران دوزر نے اس کو روک لیا ہے اس حوالے سے ذرا ڈیٹیل بتا دیجے کا خاصے پہ جو کوئی انجیکشنز بھی ہیں اور اس کے ساتھ کوئی فردن میڈیسنز بھی ہیں جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ بڑے ہی دکھ کی بات ہے اور مجھے تو بڑی شرم آتی ہے جب میں یہ سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں اور اپنے پاٹسانی بھائیوں اور تازروں کے بارے میں یہ جانتا ہوں کہ جیسے ہی کسی چیز کی مارچیٹ میں ضرورت پڑتی ہے اس کو فوری طور پر وہ بلیک میں کرنا ہی کوشش کرتے ہیں لیکن اس پہ اسلامباد نتظامیہ نے فوری ایکشن لیا ہم تقریباً پندرہ لاکھ کے قریب ضرورانے کر چکے ہوئے ہیں اور ہم نے ڈریپ کے ساتھ مل کے اور اسلامباد کے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ اسلامباد نے ایک نئی ہیلس کے ریگولیٹری ایتھارٹی بھی بنا دی گئی ہے جس کا تین دن پہلے نوٹفیکیشن ہوا ہے تو ہم تینوں نے مل کے الحمدللہ ابھی اسلامباد کے اندر ایکٹیبرا کا انجیکشن بھی موجود ہے اور جو ہمارے سٹیروائڈز کی انجیکشن تھے جو سستے تھے وہ بھی ہم نے انچور کر دی ہیں اور ہم نے اس پہ سختی سیکشن دیا ہوا ہے کہ اگر کسی فارمیسی نے یا ہول سیلر نے اس کو بلیک میں بیچنے کی کوشش کی تو اس کی سزا چھ مہینے کی ہے اور وہ عدالتوں کے پاس معاملہ نہیں جائے گا بلکہ یہ انتظامیاں ہی چھ مہینے تک کی قید کی سزا سنا پکتی ہے تو ایک بڑا کلک ایکشن ہے اور اسلامباد کی حد تک اس میں بہت بہتری آ رہی ہے کچھ لوگ ہیں جو اس میں ہمارے خلاف کر بھی رہے ہیں اور ہماری ان پاورز کے خلاف بھی باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم یہ غلط ہے اور استحصال ہوگا لیکن میرے خیال ہے کہ جس طرح کے ملکے حالات ہیں اس میں ہم کسی صورت میں کسی کو اس پوائنٹ کی اوپر استحصال کا موقع نہیں دے سکتے اس کو تو میں بھی انڈوز کروں گی کہ جس طرح سے آپ فوری طور پر ایکشن لیتے ہیں دین ان دیر والا فوری اس چیز کو ریسپونٹ بھی کرتے ہیں کسی بھی کمپین کو تو میں خیال ہے کہ جو بھی اس سے بلیک کر رہے ہیں یا اوڈرز ہیں ان کو تو فوری طور پر درنا چاہیے اور اپنے حرکتیں ختم کر دینی چاہیے اسلامباد میں سمارٹ لوگ ڈاؤن ہوا کراچی میں بھی سمارٹ لوگ ڈاؤن ہوا کیا فرق ہے کہاں کوتا ہی ہو گئے کہ اسلامباد میں تو ہمیں سمارٹ لوگ ڈاؤن کے سمرات نظر آ رہے ہیں لیکن دوسری طور پر جب کراچی میں سمارٹ لوگ ڈاؤن ہوتا ہے تو وہاں پر کیسز میں اضافہ ہو جاتا ہے وجہ کیا ہے کیا لگتا ہے آپ کو اسلامباد کے نمیہ کوتا ہوں دو باتیں ہیں اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ میری کوئی قابلیت ہے یہاں انتظامیہ کی اسلامباد نے پہلی بات کیا کہ یہاں پر میجسٹریسی کا نظام ہے یعنی کہ یہاں پر انتظامیہ کو تین سال تک کی سزاہ دینے کی پابر ہے جس کی وضع سے ہم فوری طور پر اگر کوئی وائلیشن ہو تو اس پر ہم ایکشن بھی لیتے ہیں جیل بھی بھیجتے ہیں جرمانے بھی کر سکتے ہیں سندھ میں کیونکہ میجسٹریسی کا نظام نہیں ہے تو وہاں پر پولیس اور انتظامیہ کے درمیان ہمیشہ ایک گیپ نظر آتا ہے ایک دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ اسلامباد ایک بڑا پڑا لکھا اور بڑا آرگنائز شہر ہے میرے لیے بہت آسان ہے کہ میں سیکٹر جی نائن کو سیل کر دوں کیونکہ وہ ایک سکوئر کی شکل میں ہے دو بائے دو کلومیٹر کا پورا سیکٹر ہے اور اس کے بارہ یا تیرہ انٹری اور ایگزٹ کے راستے ہیں اگر آپ کراچی میں چلے جاؤں وہاں پہ تو پانچ پانچ کلومیٹر کی ایک روڈ ہے جس کے اوپر گھر ہی گھر بنے ہوئے تو اس میں اگر وہ لوگ ڈاؤن کرنا بھی چاہے تو کہاں پہ کریں گے بلکہ درست بہت شکریہ ہم سا شاکت آپ کو اور میں تو ہاتھا بھی کہوں گی آپ کو کانگریجلویٹ بھی کہوں گی آپ کی سکسس کے لیے اور بش بھی کریں گے آنے والے ٹائم کے لیے بہت شکریہ اچھا تیسٹوں کے حوالے سے میں آپ کو فگر دے دوں ابھی تک آپ کس بات تو جواب دینے لگے رکھ جائے نا بسرد صاحب میں نے تو سوال بھی نہیں کیا شاہدہ رحمانی صاحب رکھ جائے نا بسرد صاحب باتیں شاہدہ رحمانی صاحبہ کووڈ نائنٹین آپ کہتے ہیں کہ لوگ ڈاؤن لوگ ڈاؤن ہوتا ہے نہ سمارٹ ہوتا ہے نہ اگلی ہوتا ہے بس لوگ ڈاؤن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ عملاً اس وقت سمارٹ لوگ ڈاؤن ہی ہے سن میں اور کراچی میں نہیں دیکھیں نادیا جو ہم نے آئیس پروری کو جو لوگ ڈاؤن شروع کیا اور اس کے بعد مارچ میں مکمل بہتے ہیں ہم نے آج مارچ سے لوگ ڈاؤن شروع کیا پرائن مکمل بہتے ہیں یہ کووڈ ہے یہ کووڈ ہے یہ کووڈ ہے اور اس سے خبرانے کی ضرورتی بھی پیمرا سے بھی انہوں نے یہ مردی چلوایا یہ عام نظرہ خانسی ہے کوئی خبرانے کی ضرورتی کوئی موت پاکے نہیں ہوتی تو لوگوں کا یہ کانسیٹ نہیں چلا گیا کہ اس نے خاترناک کیا ہمارے ملک میں تو بیتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جوانوں پونی ہوتا اور اس سے کوئی خبرانے کی ضرورتی تو لوگوں نے اس کو بڑا ایسی کیا اور لوگوں نے آپ کے بلیت نہیں کیا لوگوں نے وضیح آدمی ملک ٹرسٹ کر لیا یہ کہنا چاہ رہی ہیں جب سپریم پورٹ کا یہ سیزیشن آ گیا کہ آنکران ستم کر دیں مارکٹ ہول دیں سب کچھ کر دیں اس کے بعد بستہ صاحب رسپونڈ کر دیجئے گا ایک منٹ ہے اوکے پیدر ایمانی صاحب مہت مات ہے بستہ صاحب رسپونڈ کر دیں یہ رننگ آؤٹ ایم بستہ صاحب اور اس کے اخلاف ایک باقاعدہ موہین چلائیں ٹھیک ہے فیدر ایمانی صاحب ہوں گے آپ کی پاس اگر بستہ صاحب اس کی بسارت میں رسپونڈ کر دیں بستہ صاحب بستہ صاحب جی جی رسپونڈ کر دیں کوئی پلیز پہلی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں درست کر لیں ابھی چار زیادہ جات میں تین لاکھ پچھترہ زار اور سندھ میں تین لاکھ اننیس ہزار ٹیسٹ ہوئے ہیں یہ ہے ٹیسٹنگ کو ٹیسٹ ہی ابھی تک اچھا ابھی میں شاہدہ رہے مانی صاحب کو سن رہا تھا اچھا جب کوئی برا کام ہونا ہے وہ خاصے ڈال دو مرکز کے میٹھا میٹھا ہاں پر کڑوا کڑوا تو جب کہا جا ٹارزن بر رہا ہے سندھولے کہ ہم نے کرونا کو کور کر لیا ہم نے کرونا کو شکست دے بھی آج جب وہاں پر حالت یہ ہے تو کہا کے جارے جو پرائیم نیسٹر میں کہیں گے جو بس پاس کہے گا ٹھیک ہے میں ازر صاحب سے بھی لاکھ انسین پہلے تھی ہو ازر صاحب ازر صاحب مجھے بتایا کہ اس طرح نیشنل پولیسی کی کچھ بھی ہیلس سیکچر کو لے کر تاکہ ایک نیشنل پولیسی مرتب کی جا سکے اور آپ کو لگتا ہے کہ اٹھاروی تنمیم پہ کی وجہ ایک بہت بڑی ہرڈل ہے اس میں دیکھیں اصل میں تو پرابلم تو یہی ہے نا اسی لئے یہ وفاق کوئی لیجسٹیشن کر نہیں رہا کی اس سوالے سے کہ کل سوپوں میں کوئی لسانیت کی یا اس طرح کی بات نہ آجائے حالانکہ سبیم کورڈ نے بڑا فاضح کہا تھا کہ نیشنل سیکیورٹی کو سامنے رکھتا ہوئے میں بڑا کلی ہرنے سوالے سے اٹھاروی تنمیم شاید اس کے لئے کوئی ہرڈل نہیں ہے بہت شکریہ عزیز صاحب 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 مختصرا یہ کہ بات تو یہ ہوتی ہے کہ کنفیوشن ہے بہت زیادہ مزندسکیننگ ہے بات کو صحیح سے ڈیلیور نہیں کیا جارہا عوام کس سے بھروسہ کرے جب چار طرف کی آوازیں آئیں گی تو عوام کنفیوز ہوگی اس کے لئے ضرورت ہے نیشنل پالیسی کی نیشنل کنسینسس کی وہ تب ہی ہوگا جب ایسے سبجیک ہے ہیل فائننس یا ایڈوکیشن اس کو سینچرلائز کے جائے گا آٹھنی ترمین سے نکالا جائے گا نادی ویزا کوئی جازے دیجئے آلافیز